درشد بھٹی اور آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ پروڈیسر کیا کرتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہے کہ کس کو لے کے آنا ہے اس کے بعد اس سے بات ہو رہیتی ہے کانٹیکٹس بنتے ہیں بریفنگ ہوتی ہے آتے ہیں پھر ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر ایڈیٹ ہوتا ہے پھر آنئر ہوتا ہے یہ اتنا بڑا کام ہے جو بظاہر رزر نہیں آتا ہے پردے کے پیچھے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی محنت ایک دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے پریزنٹر سے کافی زیادہ ہوتی ہے گو کے وقت چینج آ رہا ہے لیکن جو وقت ہمارے ہی زمانے کا ہے یا ناظرین صاحب کی زمانے کا ہمیں بھی یہاں آئے وے چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ تھا پروڈیسر کا ایک بڑا کام ہوتا تھا اس کو بڑے طریقے سے انجام دینا ہوتا تھا اور ناظرین صاحب کی اگر ہم بات کریں تھوڑی سی میں تھوڑا سے ان کا جو ہے اووریو دے دیتا ہوں پھر ان سے بات کریں گے تو پہ چلے گا ڈاکمنٹری ہو بچوں کی پروگرام ہو مذہبی پروگرام ہو انٹرناشنل لیول پر ڈاکمنٹریز ہو نلام گھر کے حوالے سے بات یہاں کی بات یہ گئی تو ان کی اتنی کانٹریبیشنز اور اتنی اچیومنٹس ہیں کہ شاید عام لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے کامیاب یہ پروڈیسر وہاں رہے ہیں اور یہاں بھی ماشاءاللہ سے بڑے کامیاب ہیں خوش آمدیت کہیں گے ناظر بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم صاحب کیسے آپ کرے ہیں بڑے ارسے بعد ملاقات جو ہے اچھا ہے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ پروڈیسر کا جو ہے وہ جو پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ میرے ساتھ بھی بہت ہوتا رہا اور یہ مجھ سے پوچھا جاتا تھا کیمرمن تو کیمرے پر کام کر رہا ہے میزبان سامنے آ گیا آپ کا کیا کام ہے اس کے اندر آپ کیا کام کرتے ہیں میں نے کہا یہ ان سب کو ملا نا اور ان سب کو جو کے سامنے لوگوں تو پتہ نہیں یاد ہے پڑیسر ظاہر ہے آپ کا کام لوگ کام ہے کہ کتنے کتنے ہم پیپر سے شروع کرتے ہیں اور جب تک آنر نہیں ہو جاتا وہ ہماری ذمہ داری تک جاتا ہے ایسا تھوڑا سا یہ تو ہم ٹیکنیکل بات کریں گے تھوڑا سا بتائیں کیونکہ ہمارا پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ایسی شخصیات ہیں جو ماشاءاللہ سے نامور ہیں ان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں شروع کیسے کیا بچپن طالب علمی تعلیم کس طرح سے معاملہ چلے دیکھئے ارشد بھائی کراچی صحیح وہ میرا شہر ہے جہاں میں پیدا ہوا اور گورنمنٹ سکول سے جیسے ہم پڑھتے رہے وہ ہم نے پڑھا اس زمانے میں بہت اچھا میعار تھا وہ بارل جیسے بھی ہوا پھر کالج گئے کالج سے بی ایسی کیا میں نے اس کے بعد میں نے ایک ایم اے کیا اسلامی ہسٹری میں اسلامی ہسٹری میں ایم اے کرنے کے بعد ہی پھر مجھے ٹیلی ویجن کو پر جوب مل گئی اور اس سے پہلے میں کراچی یونیورسٹی میں ریسرچ اسسٹنٹ بھی رہا اور سٹی کالج نازمباد میں میں پڑھاتا بھی رہا اور اس دوران میں نے جنرلسٹری میں اہم میں کیا اچھا اور پھر اس کے بعد جب میں ٹی وی میں آیا تو آنے کے بعد میں نے کہا کہ جنرلسم میں اہم میں کر لیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ بڑی کلوس تھی ہوئی ہے تو یہ میرا ٹی وی پہ جیسے مطلب آپ نے کہہ دیا بس میں اس پر ٹی وی پہ آگیا یہ پروسس ہوتا ہے بڑا جیسے مطلب اس زمانے میں تو خیر زیادہ کامپورٹیشن تھا میرا خیال میں یہ تو آپ نے کہا آئے ہی نہیں کیسے ایک پروسس سے گزر کر آئے یا پس پیسے آگئے ایک لمبے پروسس سے گزر کر آئے اور یہ سفارش نمائی تھی کیونکہ میں یقین کریں مطلب جب پہلے سٹارٹ میں نہیں ایک سفارش تھی میرے وہ ابھی میں آپ کو ڈسکلوز کرتا ہوں صحیح وہ سفارش تھی اللہ مہین کی چلے ماشاءاللہ یہ تو اچھے بات ہے سب سے بڑی سفارش مجھے تو بلکہ یہ کہا گیا جس وقت میں نے یہ درخواست دی تو ہمارے دوست حیدر امام رضی ڈرامی کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے مجھ سے کہا میرے چھٹی جماعت سے دوست تھے تو انہوں نے کہا دیکھو سفارش نہ کرانا تم یہاں کے لیے بارال ایک پروسس اسلام حضر صاحب آپ جانتے ہیں جی ہمارے پیسے بڑے وہ تھے بلکل صحیح اور ٹیلنٹ کی بڑے قدر کرتے تھے تو انہوں نے کریم آف ڈی نیشن کے نام سے انہوں نے کہا کہ جی میں سیلیکٹ کروں گا اس میں کئی ہزار درخواستوں میں سے انہوں نے وہ کرا اور پھر اس کے ہوتا گیا اتر بھی ہوتا رہا پھر ہونے کے بعد ہم کو ساٹھ لوگوں کو چنکہ ادھر ادھر مطلب شفل کر دیا گیا جس میں شویب منصور حیدر یوب خابر کازم پاشا یہ سارے میرے کلیگ تھے میرے حصے میں لاہور آیا تھا اچھا آپ شروع لاہور کیا تھا میں نے لاہور سے شروع کیا انیس سو پچھتر اچھا جب نائنٹی سیمٹی فائی میں آپ نے جوائن کیا آپ کے دوہزار تین تک آپ ٹی وی میں جب سب کہتے ہیں وہ زمانہ کتنا مشکل تھا ٹیکنیکلی تو کچھ چیزیں تھی نہیں اس طرح جس طرح سے آج کل ہیں تو وہ کتنا ٹف ہوتا میں نے شروع کیا تھا جب یہ کار کا جو ویل ہوتا ہے اس کے برابر ٹیپیں ہوا کرتی تھی باقی باقی سکول جو ہوتا تھا وہ اتنا بڑا ہوتا تھا اور ساڑھے تین انچ کی اس کی ٹیپ وہ ہوتی تھی مگنیٹک ٹیپ جس ہم کرتے ہیں تو بہرحال یہ سے شروع کیا اسی میں جب ہم انیس سو چھی اتر میں تھے کلر آ گیا پھر اس کے بعد چھوٹا ہوتا گیا اس کا سائز پھر اس کے بعد بی سی آ رہا گئے پھر یومیٹک آیا بیٹا کیم آیا وہ مختلف چیزیں ہوتے ہوتے مشکل ظاہر ہے جس حساب سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جب اپنے شووے کے اندر تو اسی حساب سے آپ ایڈجسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں دیکھ لیں کتنی ترقی ہو گئی ہے جب ہم دو ہزار دو میں آئے تھے سیل فون بڑا سا شروع آیا تھا جی آ جی اب ہم سیل فون سے ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں مطلب آپ ٹی وی کی پرڈکشن جوان تھے آپ ظاہر ہے سیونٹی فائی میں لوگ ڈراما میں جاتے ہیں میوزک میں جاتے ہیں آپ ڈاکومنٹری میں آگئے ہیں یہ سب کا شوق ہوتا ہے ڈرامے کا اور میوزک میں جانے کا اور وہ ساری چیزیں مجھے اصل میں شروع سے ہی ٹیلویجن میں آنے سے پہلے بھی ڈاکومنٹری کا بڑا شوق تھا ٹیلویجن کے اوپر اس زمانے میں کوئی بہت زیادہ تھے ڈاکومنٹری نہیں آتی تھی عبیداللہ بیگ صاحب کی ڈاکومنٹری سیلانی کے ساتھ آیا کرتی تھی گھر کے سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے اور میں بیٹھ کے اس کو ہی دیکھا کرتا تھا اچھا افسر مانے میں کوئی یاد ہے ٹی وی شروع ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے اور رات رات کو ترانے کے ساتھ دس بجے دنیا کے بلائی کے بعد لوگ اور بیٹھے ہوتے تھے لوگ اپنا کام کرتے لیکن وہ بند نہیں ہوتا تھا ٹی وی پوری دن جب تک تو وہ وہ وہاں سے مجھے یہ شوق پیدا ہوا اور جب میں یہاں پر آیا تو یہاں پر تو ٹریننگ اس طرح دی جاتی ہے ٹیلی ویژن میں ہمیں دی گئی کہ ہم کسی بھی شروع میں جا کے لیکن وہ پھر آئیڈیا مانگے جاتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کوارٹر میں آپ کیا کریں گے اس کوارٹر کا ہم آئیڈیا دیتے ہیں اور اس آئیڈیا کے حساب سے پھر جو ہے ہمیں وہ پروگرام کرنا ہوتا ہے تو شروع میں تو میں جنرل پروگرامز میں رہا صحیح ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کر کے ڈاکومنٹری میرا ایک خاص شعبہ بنتا چلا گیا ٹھیک جس میں میرے آئی 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 ڈی یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز ڈیویجن کا بڑا ہاتھ تھا آچھے آچھے لیکن ابھی ظاہر ہے ہمارے مشترکہ دوست ہیں بدر مرنی چوزی صاحب یہاں پہ ان سے بہت سے پروگرام میں آپ ان کو بہت ہیل بھی کرتا رہے ہیں پروڈکشن کے بات سے وہ آپ کا تعرف نیلام گھر کے پروڈیسر کے والے سے گراتا تھا انہوں نے بدر نے میری چل بنا لی تھی نیلام گھر نہیں نیلام گھر میں سٹیج پہ جب بھی میں ان کا پروگرام ظاہر ہے ہم کرتے تھے ساتھ مل کے تو اس کے اندر وہ یہ تعرف یہاں سے شروع کرتے تھے اور میں کہتا تھا بھائی اس کو نکال دو اور صرف ڈاکومنٹری کا ذکر کرو اس لیے کہ یہ اس قسم کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ مطلب جو اس کا اینکر پرسن ہوتا ہے کوم پیار ہوتا ہے وہ اس کے نام سے ملکہ ہوتے ہیں اس میں میرا کوئی کٹریبیچر نہیں لیکن ایک ایک نیرام گھر ایسا تھا جس کو میں اون کرتا ہوں جس کو میں کہتا ہوں اس وجہ سے کہ اس کی ایڈیٹنگ تین کیمروں سے ہم کرتے تھے دو کیمروں نے جواب دے دیا ایک کیمرے سے میں نے کیا اس کو ایڈیٹ کر کے بھیجا کسی کو پتا ہی نہیں چلا وہ میں ایک پروگرام جنہیں وہ تو آپ کی تیکنیکل کی ایبیلٹیز ہیں اچھا بہت سے آپ کو ایوارڈز ملے ہیں میں جیسے جنرلی جیسے آپ نے کہا ڈاکومنٹریز سے آپ نے ذکر کیا لیکن آپ پہلی تفاہ شاید جرمنی گئے تھے تو وہ تو بچوں کی پروگرام کے والے سے کوئی ہو گئے تھے حالانکہ ساری صاحب شروعی آپ نے کیا اور کرتے ہیں آپ ڈاکومنٹریز ہیں نہیں اصل میں اس وقت مجھے ایک بچوں کا پروگرام دیا گیا تھا ہونہار کے نام سے اچھا اور وہ میں نے کیا تھا صحیح اور اسی اسی وہ پروگرام ظاہر ہے کہ وہ سکروٹنی کرتے تھے ہیڈکوارٹر والے وہ کر کے انہوں نے وہ نام بھی دیا تھا لیکن اس میں ہمارے آئی آر ڈی کے یہ شعبہ تھا بینوں رقوامی تعلقات عامہ والوں کا وہ یہ منتخب کرتے تھے وہ یہ سیلیکٹ کرتے تھے تو اس میں تھے اجاز عاصف صاحب انہوں نے وہ سیلیکٹ کیا تھا اور وہ بھیجا تھا انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ ہمیں دیکھ کے وہ اچھا لگا اور وہ پروگرام وہ وہاں پر تھا youth and children festival تھا ٹھیک اس وجہ سے وہ منتخب ہوا تو میں چلا گیا تو ریپرگنٹ کیا ابھی آپ سے بہت سے بات نہیں کرنی یہ تو شروع کیا تو ہم نے بہت سے آپ کی اچیومنٹس ہیں باہر آپ بہت سے پروگرامز کے لگائی ہیں بلکہ ریڈیو پہ بھی ایک ڈاکومنٹری ہمارے اتارے پہ بھی آپ نے بنائی اسے بات کریں گے جناب ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں نازمت نازم ہم پاکستان ٹیلیویزن کے ایک نام پر پیڈیسٹر رہے ہیں اور ان کی زندگی کے جو اچیومنٹس اس حوالے سے بات کریں گے پھر یہاں کے حوالے سے جب کینیڈا میں آ گئے تو وہ کیا دیکھا ہے انہوں نے اور یہ جو میڈیا یہاں پر کر رہا تھا اس کو در کمپیریزن کریں تو کیا چیزیں گلتی سے بات کرتے ہیں آپ اب stay tuned we are coming back short while اونر بی درشد بھٹی میں آپ کا ہوسٹ ردوست درشد بھٹی ہوں ریڈی پاکستان ٹرانٹو اور راول ٹیلیویزن کے مشتر کا پیش کرش ہے نازمت 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 ہمارے ساتھ موجود ہیں نازمت صاحب بہت سے آپ کے جیفمنٹ ہیں آپ جیمنی بھی گئے تھرکے والے سے بہت سے بہت سے داکمنٹ تھے ریڈی پاکستان کی سفر تھا اس حوالے سے بات کی میں دیکھ رہا تھا بلکہ پی ٹی وی کی تیسرہ تاریخ کا جائزہ آپ کے پروگرام تھے تھوڑا سا میں چاہوں گا لوگوں کو پچھلے آپ کے حمصر بھی بہت سارے ہوں گے پرانے یادیں بھی جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں آ جائیں گی یہ سارا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں ہی کٹھی آپ نے کر کے ہر جگہ جیسے آپ نے بتایا ہے ظاہر جو پروڈیسر ہوتا ہے وہ ہر شعبے میں کام کر سکتا ہے لیکن ڈاکومنٹری کے حوالے سے زیادہ کانٹرویشن آپ کے رہے میرا ڈاکومنٹری کے حوالے سے انٹریس بھی تھا اور ڈیفرنڈ ایسپیکٹس میں آپ نے بنائی مطلب ہے بلکل وہ اس لیے کہ مجھے سپورٹ کیا گیا میرے کنٹرولر آئی 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 ڈی ہوتے تھے اجازہ عاصف صاحب وہ مجھ سے انہوں نے پہلی دفعہ بنوائی تھی ڈاکومنٹری کراچی شہر کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ میں نے جا کے خاص طور پر پی ایم سے درخواست کی تھی کہ جی یہ مجھے دے دیں پروجیکٹ یہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا انیس سو پچھے آسی میں وہ میں نے کیا وہ شنگائی ٹوین سٹی بنایا گیا تھا کراچی کو شنگائی کے ساتھ تو اس وجہ سے تو وہ بہت کامیاب ہوئی اس کے بعد میں ان کی نظروں میں آگیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی تھر کے اوپر اس وقت ڈراؤڈ چل رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر کوئی ڈاکومنٹری بنای جائے عبدالکریم بلوچ صاحب کو دی گئی وہ جی ایم تھے انہوں نے وہ پیچھے ہو گئے اس کے بعد نور الدین صاحب کو دی گئی کیمرامین تھے وہ پیچھے ہو گئے اس کے بعد عارف رانہ صاحب کو دی گئی وہ پیچھے ہو گئے اس کے بعد اغبال انساری جو ڈرامی کے بڑے پروڈیسر تھے ان کو دی گئی وہ سب پیچھے ہوتے چلے گا ہر کوارٹر میں یہ ہوتا تھا اور ان کی ڈیمائنڈ بڑھڑ آئی تھی ہیڈکوارٹر کی پھر میں نے جا کے ان سے کہا کہ سر یہ مجھے دے دیں میں کر لوں گا اور پھر وہ میں نے کیا اور بارہ دن میں نے تھر میں گزارے اور آٹھ دن میں نے اس کی ایڈیٹنگ کی اور میرے خیال میں پانچ چھ سات دن کا میں نے اور تھوڑا سا شہر میں آ کے کام کیا اس کا پیچورٹ جس کو فلموں میں کہا جاتا ہے تو یہ میرا کل تھر کے حوالے سے تھا اور بھی بہت ساری پھر وہ وہاں بھی بھیج کے میں جرمانی چلا گیا تھا آچھا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ اس میں اتنا آپ کو تنوہ نظر آئے گا آپ کو پریزنٹ ہاؤس میں سپیشلی بلائے گیا تھا نہیں وہ یہ تھا وہ یہ تھا عرشد بھائی کہ یہ انیس سو اٹھاسی کا سال میری زندگی کا یادگار کرین سال ہے اس سال میں جرمانی گیا واپس آیا تھر کی ڈاکومنٹری کمپلیٹ کر کے میں جرمانی گیا واپس آیا آنے کے بعد اس وقت جشنِ آزادی جو ہے اگست کا بہت زبردست طریقے سے دیاؤلق صاحب کے زمانے منائے جاتا تھا میں نے ایک آئیڈیا دیا کہ پاکستان کے جو قومی شعار ہیں نشانات ہیں قومی پرچم قومی ترانہ قومی زبان قومی پھول یہ ساری چیزیں ان کے اوپر پندرہ پندرہ منٹ کی کچھ ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ بنایا ویجولائز کر کے بنائی جائیں وہ سمجھئے کہ پانچ اگست سے چودہ اگست تک چار اگست سے چودہ اگست تک وہ چلیں وہ بہت پاپولر ہوئی اس وقت اور اس وقت کے صدر زیاؤلق صاحب نے اس کو دیکھا اور شاید سولہ اگست کو مجھے دعوت نامہ ملا کہ جی آپ تیار رہیے ٹی پے پریزیڈنٹ ہاؤس میں مگائی گئی ہیں اور میں بہت خوش کہ جی چلیں اس بہانے ریکنیشن مل رہی ہے صحیح لیکن بس وہ پھر سارا کا سارا معاملہ سی ون ٹھرڈی کے سترہ اگست انیس سو اٹھاسی ہی ریمیمبر دا اس وقت میں یادہ چیزیں کس طرح سے چلیں وہ آپ کے شہر کے قریب تھا شہر کے قریب تھا بلکل بھولپورٹ سے جو ہے اچھا آپ کو جاپان میں بھی سپیشل ڈاکمنٹر کے لیے بلائے تھا انہوں نے میخل میں ہوا یہ تھا جی بلکل نائنٹی نائنٹی ون میں شاید اینین والوں کا مل کے ایک پروجیکٹ ہوتا تھا جاپان فاؤنڈیشن اس کا زہلی ادارہ ہے ان کی وزارت خارجہ کا یہ مل کے وہ کرتے تھے کسی ایک ایشن کنٹری سے کسی ایک پروڈیوسر کو وہ بلاتے تھے پورا اپنا ایک ٹاپک دے کے اس کو اوپر ساری ریسرچ کرواتے تھے اور اس کے بعد اس کو شوٹ کروا کے اور وہ سارا مجھے بھی انہوں نے اسی طریقے سے بلائے اور میں بھی گیا مجھے ٹاپک دیئے گئے تھا پیوپلز اینڈویلنگ ان جیپان جیپان کے لوگ اور ان کا ترزہ رہائی تو انہوں نے پہلے دکھایا پھر اس کے بعد میں نے اسکرپٹنگ کی وہیں پر ہی بیٹھ کے اور یہ سارا پروجیکٹ جو ہے بیالیس دن میں میں نے پورا کیا اور اس دوران ایک خوبی یہ تھی کہ میں تو ان کے لیے یہی ڈاکومنٹری بنا رہا تھا اور وہ مجھ پر ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھے کہ میں کیسے کام کر رہا ہوں بغیر بتائے بنا رہے تھے بغیر بتائے نہیں تھا ممکن لیکن وہ انہوں نے انٹرویو کیا سب کچھ ہو تو وہ ایک بڑا کامیاب میرا پروجیکٹ تھا اچھا این چیزوں کے لیوے ڈراما بھی کیے کبھی آپ دو سوال آگئے یہ کہ ڈراما بھی آپ نے کبھی کیا زندگی تو پورا ایک ڈراما ہی ہے ہاں جی ایک اتفاق یہ ہوا تھا کہ میں ایک پروگرام کر رہا تھا چہرے کے نام سے کوئٹا سے آنے کے بعد بلکہ اسی پروگرام میں میں نے عبدالستار ایدی کو انٹرویوز کروایا تھا ایک بار میں دیکھتا تھا خبر ان کی کہ جی انہوں نے یہ کرا لاش اٹھائی ایکسیڈنٹ تو میں نے ان کو مجھے پہلا کوئٹا سے آنے کے بعد یہی پروڈیکٹ ملا تھا کہ جی آپ یہ چہرے کریں گے تو میں نے ان کو ستار ایدی کا انتخاب کیا تھا اور اسی سے وہ انٹرویوز وہ آنا نہیں چاہتے تھے دلکل نہیں آنا چاہتے تھے لیکن ان کو جب سمجھایا گیا کہ اس چیز کو فائدہ ہوگا اور اس کا فائدہ ہوا اینوے آپ ڈرامی کی بات کر رہے تھے تو وہاں مجھے وہ یہ ایک اقبال انساری صاحب نے کو وہ جو ہے ان کو چہرے پروگرام دے دیا گیا ٹھیک ہے اور مجھے جو ہے وہ ڈراما دے دیا گیا اس لیے کہ اقبال انساری صاحب بہت چہیتے تھے پی ایم جی ایم کے اور انہوں نے اندر کی باتیں بتا رہے ہیں نہیں ایسا ہی ہے اور اس کے بعد وہ ڈراما میں نے کیا ایک آت دو ڈراما اور بھی کیے میں نے اسی طریقے سے مطلب شاید یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ مجھے کمپنسیشن کے لیے انہوں نے نائنٹین نائنٹی فور میں ڈرامی کی ٹریننگ کے لیے ملیشیا بھی جاتا ملیشیا بھی جاتا اچھا ویسے ریڈیو ٹی وی میں یہ ہوتا ہے ایک تو ٹریننگز کافی اس زمانے میں تو بندے کم ہوتے زیادہ ہوتی رہتی تھی بلیش ہماری پوسٹنگز مختلف شہر میں ہوتی رہتی تھی ہوتی رہتی تھی میں نے بھی ریڈیو میں کئی سٹیشنز جو ہیں اچھا کہ خیر پور کوئٹا اور لاہور خیر ہمارا ملتان لاہور تو ہمارا اپنا ہے لاہور تو بیسے آنا جانا رہتا تھا ظاہر آپ نے اس طرح سے مختلف سٹیشنز لاہور سے شروع کیا کوئٹا رہے کراچی رہے تو یہ بھی چیزیں بڑی آ جاتی ہیں عبید اللہ بیگ صاحب کے حوالے سے بتائیے کیسی شخصیں ان کے ساتھ بھی کام دیکھیں عبید اللہ بیگ صاحب اصل میں میری انسپریشن ہے میرے استاد میں ان کو کہتا ہوں میں نے ان سے ان کی ڈاکومنٹری دیکھ کے جو ہے اس کا شوق مجھے پیدا ہوا ان سے سیکھا میں نے ٹی وی پہ آنے سے پہلے ایک کولم وہ ہریت اغبار کے لئے لکھا کرتے تھے سوال یہ ہے کہ اس کے بعد وہ کولم مجھے لکھنے کا موقع وہ میں نے لکھا تو ان سے میں بہت زیادہ متاثر تھا ہمیشہ گو کہ ہمارا ان کا آمنہ سامنا اس طرح استاد اور اس کا نہیں لیکن میں ان کو استاد کہتا تھا ہمیشہ تو عبید اللہ بیگ صاحب جو ہیں بہت ڈاؤن ٹو ارت اور بہت شفیق اور بہت ہی مہنتی تھے اور ڈاکومنٹری کے حوالے سے ان جیسا تو کوئی نام ہے ہی نہیں اتنی باتیں اتنا آپ کی چیویمنٹس ہیں بہت ساری باتیں ہیں تو اس کو آپ نے کس طرح سے کوئی ویب سائٹ یا کوئی ایسی چیز بنائی تھا کہ لوگوں پر چل سکے کوئی یہ ہوا ہے یہ کہ دوہزار تیرہ میں میں مجھے حیدر امام رزبی نے پون کیا وہ بول میں جا چکے تھے اس وقت بڑی لمبی تنخواہیں بتایا کہ سب بول میں گیا اور سب سب چلے گیا آپ کو پتا ہے بول بالا نہ ہو وہ نے مجھے نہیں کہا صحیح کہ بھئی تم آؤ یہاں پر مو آتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ میرا اپنا وہ تھا ذہن تھا کہ جی میں کسی صورت سے کوئی ایسی چیز لے کے جاؤں تو میں اپنی ویب سائٹ بنا کے گیا تھا میں نے ویب سائٹ بنائی کہ وہاں دیکھ لیں جو کچھ وہاں پر اور اس کا میں نے ایک ہارڈ کاپی بنائی ٹھیک کیونکہ وہاں لوگوں کی ویب سائٹ سمجھ میں نہیں آتی کہ ویب سائٹ ہوتی کیا ہے تو باہر ایسا ہے اب نہیں نہیں ایسا ہے اب صحیح ہو گیا ہوگا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ایک دوست نے کہا کہنے لگے ہاں میرے بیٹے میں بھی ایک مجھے بنا کے لیے وہ میں ای میل دیکھنے پاتا جاتا نہیں ہوں کبھی نہیں ای میل دیکھنے پاتا ہوں ڈاٹ آر کے نام سے اس کو پر چاہیں تو لوگ وزٹ کر سکتے ہیں اب بھی آپ نے جب کام کی اب کا ٹی وی اگر ہم دیکھیں پائیوٹیزشن بہت زیادہ ہو گئی پہلے تو پی ٹی وی تھا اس کے بعد ساتھ ان ٹیم آیا تھا اس میں آنے میں ہمارے آنے سے پہلے اور اس کے بعد سے پھر جی او ایر وائی این اب تو وہ وہاں پہ صرف یہ بے شمار فرق پڑھا کوئی بہتر چیزیں آئی کامپٹیشن ہوا یا میڈیا جو ہے جنرلزم پی ٹی وی جنرلزم مشکل میں آ گیا دیکھئے اس میں دو طریقے سے ہے اگر آپ اس کے دو رخ دیکھیں ایک تو ہے آپ دیکھیں نیوز اور کرنٹ افیر کے حوالے سے اور دوسرا ہے اس کا انٹرٹینمنٹ کا چھوبہ آ جاتا ہے آپ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس میں امپرویمنٹ ہوئی ہے چینل ہم جیسے ہم ڈرامی کے حوالے سے اسے ڈرامی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں سلطان صدیقی میری بیج میٹ ہیں بلکل سے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھا دوسری سائیڈ آپ آئیے نیوز اس میں مدد بحث ہو سکتی ہے کہ وہ وہ کیا رول کر رہے ہیں خبریں خبروں کا میار گر گیا ہے یہ نہیں پتا کہ کون سے خبر جائے ہیں ہر چیز لیکنگ نیوز ہے ہاں ہمارے زمانے میں بہت زیادہ اس کو پر وہ میں نے اس کا پہلے بھی ذکر ایک دفعہ کیا تھا کہ جینللسٹ جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ہیں اور مختلف جو لوگ پروگرام پیش کریں وہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں اس وجہ سے ظاہر ہے وہ چیز اس میں آ نہیں سکتی چلے جیناب ابھی گفتو ہماری جائے رہے گی اب اس نیکس جو ہمارا سیگمنٹ آئے گا اس میں ہم کینیڈا میں آئیں گے جب یہ کینیڈا میں آئے تو اس کے بعد کیا ہوا اور اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں ہماری یہاں کے میڈیا کو اور وہاں کے میڈیا کا تو انہوں نے کیا یہاں پہ دیکھا کیا اچھا محسوس کیا اور کیا اچھا محسوس نہیں کیا سٹی ٹیون ایک چھوڑی سک مشروع بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتا ہے درشد بھٹی میں آپ کا ہوسٹ دوست درشد بھٹی ہوں نازم الدنازم سامرسط موجود ہیں اور راول ٹیلیویزن اور ایٹی پاکستان ٹرانٹو کی یہ مجھدر کا پیش کش ہے دوہزار تین میں آپ آگئے یہاں پہ نہیں میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں آیا تھا نائنٹی ایٹ میں آگئے آچھا میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں آیا تھا چھوٹی لے کر آیا تھا دوہزار تین میں میں نے استفاہ دیا آچھا ٹھیک ہے یہاں پہ آکے یہ بلکو ڈیفرنٹ دنیا ہے مطلب ہم لوگ جو وہاں پہ یہ بہت کم کم ہوا ہے کہیں ہو جاتا ہے خود آقا کرم ہو جاتا تو آپ وہی کام جو وہاں کر رہے ہیں وہ یہاں بھی کرتے رہتے ہیں ایک دفعہ آپ کو سکرائز سے شروع کرنا کیسا تجربہ رہا ہے بہت برا تجربہ تھا آنے کے بعد آیا تو میں یہاں ظاہر ہے ہر طریقے سے سب کچھ تھا لیکن یہاں میں آیا تھا یہ سوچ کے کہ چلے تین چار سال کے بعد سب یہ ہم جیسے ہم کہتے تھے پاسپورٹ لے کے سلے گی لیکن ہو نہیں سکا جب بچے چھوٹے ہوں وہ آ جاتے ہیں بڑے سکول چلے جاتے ہیں یہ آنے کے بعد وہی ہوا جو ہوتا ہے سب کے ساتھ میں نے آڈ جاپ کی اور مجھے سال ڈیوڑ سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جی پھر میں گیا تو سی بی سی کا اس نے آفر کی مجھے کہ جی آپ جائیں وہاں پر جا کے آپ جو ہے والنٹی ایورٹ کریں اور یہ ہم آپ کو بھیجتے ہیں اس وقت تک میں نوک نہیں کر رہا تھا تو ہو نہیں سکتا تھا تو آنے کے بعد بس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد زندگی چلتی رہی ہے اور آہستہ آہستہ کوشش کی کچھ میڈیا کے لیے آنے کچھ شروع کریں کچھ چیزیں دیکھیں ہمارے دوست پہیم حمید علی صاحب آرٹس انہوں نے ان کو ایک پروجیکٹ ملا شاید آشمی صاحب نے دیا ان کو ایک سو پچیس سالہ تقریبات ہو رہی تھی علام اقبال کے حوالے سے تو لیونگ آرٹ میں وہ ان کی آرٹ ایکزیبیشن تھی اور باقی سٹیج وغیرہ کب انہوں نے مجھے دیا ہم نے آپ کے بہت سے پروگرام آپ نے یہاں پہ بہت سے پروگرام جیسے ہیں جس میں ہم نے دیکھا آپ کے پرزنٹیشن کے حوالے سے بھی اور کوئی ٹیلیوین پروگرام بھی شروع ہوئے ان میں بھی کانٹیویشن تو آپ کی رہی ہے اس حوالے سے لیکن مطلب آپ کہہ لیجئے کہ صرف میڈیا کے حوالے سے آپ نے کوشش نہیں کی کہ کوئی ایسی چیز شروع کریں جس سے کوئی تعلق نہیں میں نے میڈیا کے حوالے سے بھی ایک کوشش کی تھی میں نے جیوے پاکستان کے نام سے ایک ٹیلیویجن کا وہ گل لیا تھا میں نے یہ کوئی دوہزار چار کا ذکر ہے اور اس میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر جو آدمی پیسے دیتا ہے اور خرج کرتا ہے وہ اسی کو سکرین پر آنا چاہیے میں نے یہ غلطی کی کہ کسی اور کو اپنا خوز بنایا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کی باتیں بھی سنی ان کی خاتون کی اور بہت سارا کچھ میرے ساتھ ہوا بھی برا اور یہ سلسلہ پھر اس کے بعد ایک اور میں نے چوٹ کھائی وہ بھی ایک ایک صاحب سے تجربہ وہی تجربہ وہ میں کرتا رہا میں اپنے آپ کو پروڈیوسر ہی سمجھتا رہا کہ جی سکرین کے پیچھے بیٹھ کرتا ہے میں توپ چیز ہوں اور کلاؤں گا یہاں آل ان وان نہیں کرنا پڑتا ہے اچھا اب تو خیر ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے اپنا کام ہو گیا سسلہ تھوڑا سی زندگی بھی ریلیکس ہو جاتی ہے اب یہ بھی آپ نے سوچا ہے میڈیا کے حوالے سے کچھ اور توبہ کرنی ہے اب میں کہیں جانے کی کوئی میرا موڈ نہیں ہے اب میں کچھ لکھنے لکھانے کا کام کرنا چاہتا ہوں کیا دیکھا آپ نے یہاں کا میڈیا اور وہاں کا میڈیا ظاہر ہے وہ تو ایک جیسے بھی ہے لیکن وہاں پروفیشنلزم ایک ڈیفرنٹ طریقے کا ہے اب شہر آپ کہہ سکتے آپ نے کمپیریزن کی آپ کیسا لگا مطلب غصہ آتا تھا افسوس ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ چلی یہاں لوگ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں ارشاد بھائی یہاں پر سارا کا سارا کام جو ہے نا ایکسپلائیٹیشن کو پر چل رہا ہے جو مطلب میڈیا کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آپ وہاں پر چاہے جو بھی کچھ ہے وہ کر کے دے دیجئے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں اور ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بہتری کے بہترین چانسس تو بہت ہیں میڈیا میں بہتری کے چانسس لیکن شاید یہاں کا سسٹم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ہم وہ کر نہیں پاتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں کچھ اس کے وسائل کے مسائل بھی ہیں ٹائمنگ چینلز کیونکہ یہاں پر اب ٹی وی کا تو ڈیفرنٹ پوائنٹ افی ہو گئے نا اب تو آن ڈیمینڈ بہت زیادہ چیزیں آگئی ہیں بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے جس وقت میں آیا یہاں پر اس وقت اخبار بھی دو تین ہی ملتے تھے ٹیلیویجن کا تو خیر سوال ہی نہیں تھا جو دو ایک چلتے تھے آدھے گھنٹے کے وہی دیکھ کے ہم خوش ہوتے تھے پھر آہستہ آہستہ کر کے آج یہ حال ہے کہ آپ بول کے اوپر آپ جو ہے ساری دنیا کے چینل جو ہیں پاکستان کے سب دیکھ رہے ہیں سیئے یہاں پہ ہر چینل پاکستان کا دیکھنا شروع کر دیا اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے اندر اپنے قدم جمانا ذرا سا میرا خیال مشکل کام اس سے مطلب ہے چلیں اچھی بات ہے کہ اب آئندہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کم از کم کچھ آپ لکھنے کی طرف بکس کی طرف یا مضامین کولمز لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے میں ایک شخص کو یقیناً کریڈٹ دینا چاہوں گا اور اس کا نام ہے بدر منیر چودری بدر منیر چودری نے مجھ سے بلکل دھمکی کے انداز میں اس نے لکھایا مضمون پڑھتے ہیں ان کے اتبارے اس نے لکھایا کہ نہیں آپ ٹی وی پہ لکھ دیں کچھ لکھنا ہے پرسوں بھیجئے پلانا یہ وہ میں نے لکھنا شروع کیا اس نے یقین کرے کہ مجھے مجھے جو ہے حسنہ بھی دیا اور ظاہر ہے حسنہ بھی دیا مجھے لکھنا سکھا میں لکھنا کچھ نہیں جانتا تھا وہاں پر یہ اس کے بعد اب یہ کہ میں نے اسی وجہ سے میری حمد ہوئی ہے اور اب میں کچھ کتابیں جو ہے وہ لکھنا چاہتا ہوں اس میں خاص طور پر میرا جو اب وہ ہے کام وہ ہے میں نے کیوں کہ ڈاکومنٹری میں کام کیا ہے آج بھی کچھ دوست میرے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیلی وی جن پہ تو ہسٹری آف ٹیلی وی جن ہسٹری آف ڈاکومنٹری کے حوالے سے میں کوئی کتاب لکھنا اچھا اب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں بھی دوست بھی ہیں یہاں بھی کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں کی کوئی چیز پروڈیوز کر کے وہاں بھیجی جائے کیونکہ بہت سر سا ڈراموں کے والے سے تو بہت سر آکے لوگ کوشش بھی کی لوگوں نے شاید یہاں آکے بنائے بھی ہیں لوگوں نے کینیڈا امیرکا میں باقی جگہوں پہ تو آپ نے کوئی ایسی چیز یہاں کی کوئی پروڈیوز کی جائے یہ کام وہ ہے جو جب تک فائنانسز نہ ہوں اور جب تک آپ کے آپ کو کوئی سپورٹ نہ کر رہا ہوں میرے پیاس نہ اتنے وسائل تھے اور کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا اور پھر اس کے بعد یہاں میں نے کچھ تھوڑی سی ریکی کی بھی تھی دیکھا بھی تھا تو وہ بہت مشکل کام ہے جو چیز وہاں پر سو روپے میں ہوتی ہے وہ یہاں سو ڈالرز اچھا گورنمنٹ کہاں پہ یہاں آتی ہے گو کہ ظاہر ہے ہم لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں یہاں انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہیں گورنمنٹ اپنی ظاہر ہے لیکن کورنمنٹ آف پاکستان یا کلیبریشن سے کوئی چیزیں یہاں ایسا ان کو بتائے کوئی پروجیکٹ بتائے جائیں کیونکہ بہت لوگ ہیں آپ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان ہی یہاں پہ آ چکے ہیں نہیں میں گیا تھا اور میں نے کوشش کی تھی کہ کچھ اس طریقے کی چیز میں نے ان کو اپنے خدمات دی تھی اور پروپوز کیا تھا اس لئے کہ میں پاکستان ٹیلیویجن کی تاریخ انیس سو چونسٹھ سے لے کے اور انیس سو چورانوے تک پانچمچ سال کے سیگمنٹ میں میں بنا کر آیا تھا بجول میں نے جمع کیے تھے اور ایک بڑا کام تھا جو میں نے کیا ہے یہ اس کو میں نے کہا کہ جی میں آپ کو اس کو گولڈن جوبلی تک میں یا آپ کو باقی کے بیس سال بھی کر دیتا ہوں لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ سرکاری اداروں میں جو وہاں پر جو کام ہوتے ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہوتے نہیں ہیں تو پھر آپ نے کہا کہ چھوڑیں جو کر رہے ہیں وہ ہی ٹھیک ہے نہیں وہ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ پھر ممکن نہیں کہا چلیں کچھ کہنا چاہیں میڈیا کے والے سے کہنا چاہیں یا ویسے اتنے تجربات کے والے سے کوئی بات ذہن میں آئی ہو بھی نہیں کوئی کہتو نا ہمارا وہ جو ٹیپیکل جو ہمارے کوئشن دی آخر میں کوئی پیغام سب سے مشکل سوال آپ پوچھتے ہیں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں میڈیا میں ملکک ان کو دیکھیں ان کو سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ مطلب جتنا بھی ہو سکے چاہے لکھنے والے ہوں میں لکھ رہا ہوں آج کل بدل منیر صاحب مجھ سے لکھو آ رہا ہے ایک انٹرویو کا سلسلہ ہو رہا ہے ملکک وہ ہے آپ پروگرام کر رہے ہیں ریڈیو یہ تھوڑی سی حوصلہ غائی جو ہے نا یہ بڑا کام کرتی ہے مطلب ہمارے کئی کسی کام کو آگے بڑھانے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مزا آیا بہت اچھا لگا ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی آپ کو بلائیں ضرور بلائیں